اسلام علیکم بیٹے کی پیدائش کے بعد پیڈنٹس کو ایک اہم فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچے کی سرکمسین کب کروائیں سرکمسین کروانا جس کو عام زبان میں خطنے کروانا یا سنتے کروانا بھی کہا جاتا ہے آج ہمارے ساتھ ہیں کنسلٹنٹ پیڈیائٹرک سرجن ڈاکٹر سجاد باجوا جو ہمیں بتائیں گے کہ بچے کی سنتے کروانے کی آئیڈیل ایج کیا ہے یعنی کس عمر میں آپ کو اپنے بچے کی سرکمسین کروالینی چاہیے سرکمسین کروانے کے کیا طریقے ہیں سرکمسین کروانے کے بعد آپ نے ایزے پیڈنٹ گھر میں کیا احتیاط کرنی ہے کن علامات پر آپ نے نظر رکھنی ہے جس پر آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرنا ہے اور ایزے پیڈنٹ کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سجاد باجوہ ہے میں بچوں کا کنسلڈنس آجان ہوں پدائش سے لے کے بارہ سال تک کے بچوں کے جتنے بھی سجیکلیشوز ہیں ان کو میں ڈیل کرتا ہوں آجڈ ڈاکٹر عفت مجھ سے کچھ سرکمسین کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہی ہیں تو میں جی ڈاکٹر عفت آپ سوال کریں میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کروں گا اپنے بچے کی سرکمسین یعنی سنتیں یا خطنیں آپ کو کس عمر میں کروا لینے چاہیں جو آئیڈیل ایج ہے سرکمسین کی وہ بیس تین سے لے کے تین مہینے تک ہے یہ وہ ایج ہے جس میں بچوں کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے بچے کے بلیڈنگ کے چانسز کم ہوتے ہیں کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہے اور بچے کو سرکمسین کرنا آسان ہے اور اس میں بچے کا جو فیزیولوجیکل جانس ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے آفٹر بیس ٹونی ون ڈیز اور جو ہیمو ڈائنامکس ہے وہ بھی سٹیبل ہو جاتی ہیں تو بیفور ٹونی ون ڈیز یا ٹونی ڈیز سرکمسین کی لیے ہم ریکمنڈ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیفور ٹونی ڈیز بچے فیزیولوجیکل جانس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو فیزیولوجیکل جانس ہوتا ہے وہ ڈیفنیلی بلیڈنگ کے چانس بڑھا دیتا ہے تو ہم آفٹر ٹونی ون ڈیز اور بیفور ٹری منت یہ آئیڈیل ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہم بچوں کی بچوں کا سرکمسین کرتے ہیں سرکمسین کروانے کے کیا طریقے ہیں جو آئیڈیل میتھڈ ہے سرکمسین کا اس پیریڈ کے میں وہ ہے پلاسٹری بیل پلاسٹری بیل یا عام زبان میں کہہ دے رنگ کے ساتھ یا دوسرے ایک ڈیوائیس ہاتی ہے سرکم پلاسٹ وہ بھی پلاسٹری بیل سے ملتے جلتی ڈیوائیس ہے اور کمپیٹیبلی اس کے کامپلیکیشن تھوڑی کم ہوتی ہیں فریلی اویلبل نہیں ہے پاکستان میں تو ہمیں ایمپورٹ کروانی پڑتی ہے تو ایک پلاسٹری بیل ہے دوسرا سرکم پلاسٹ ہے موسٹ پیفریبل میتھڈ موسٹ آئیڈیل میتھڈ اس ایچ میں یہ ہے ایک اوپن میتھڈ بھی ہے لیکن ہم وہ پریفر نہیں کرتے وہ آئیڈیل میتھڈ نہیں ہے اس ٹائم پیریڈ میں امن کے اپ ٹو نائن منتھ ہم جو ہے پلاسٹری بیل اور رنگ میتھڈ جو ہے وہ پریفریبل میتھڈ ہے اور آفٹر نائن منتھ جو پریفریبل میتھڈ ہے وہ اوپن میتھڈ ہے ٹھیک ہے اوپن میتھڈ کے ساتھ اس میں سرکم پلاسٹ یا پلاسٹری بیل نہیں لگاتے اس میں ہم اوپن میتھڈ کو پریفر کرتے ہیں وہ آئیڈیل میتھڈ ہے آفٹر نائن منتھ جب بچے کی سرکم سیئن ہو جاتی ہے تو گھر میں پیرنٹس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے سرکم سیئن کے بعد بارہ گھنٹے تک آپ نے بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے آپ نے بچے کا ڈائپر ہر گھنٹے کے بعد کھول کے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی بلڈ تو نہیں ہے یا اندر کوئی ڈریسنگ ہے تو وہ سوک تو نہیں ہوگی تو اگر ایسا کوئی مسئلہ تو امیجرلی آپ اپنے کنسیڈنٹس سے رابطہ کریں گے دوسرا دوسرے نمبر پہ اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے آپ نے سارا اس کو پینگلر بھی دے لیا اس کو کام کرنے کی بھی کوشش کی ہے بچہ چھپ نہیں کر رہا تو چیک کہ اس کا ڈائپر تو ڈرائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے یورن نہیں کیا اگر یورن نہ کرے بچہ تو تب ہی بچہ رو رہا ہوتا ہے پین کی وجہ سے بچہ ریٹینشن میں چلا جاتا ہے تو اگر اس طرح کا ایش ہویا تو آپ امیجرلی بچے کو نیم گن پانی جس میں آپ بچے کو نیلاتے ہیں اس میں بٹھائیں بچہ یورن کر لیتا ہے اگر پھر بھی بچہ چھپ نہیں کر رہا تو امیجرلی بچہ کمفرٹیبل لیتا ہے بچے کو آپ نے اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ بلکل نہیں باندھنی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹانگیں بازو باندھ دیتے ہیں ڈائپر کھول دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا آپ نے آپ نے بچے کا جو ڈائپر ہے وہ لگا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ٹانگیں بلکل نہیں باندھنی بازو بلکل نہیں باندھنے بچے کو ایسے ہی ہینڈل کرنا ہے کہ جیسے آپ روٹین میں ہینڈل سر پلاسیویل کا فائدہ ہی ہے کہ آپ بچے کو ویسے ہی ٹیکل کرتے ہیں جیسے روٹین میں آپ گلے سے لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اس میں کوئی ایکسا پری کوشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ دوسرا ہے کہ آپ ڈائپر چینج کرنا یورن کی صورت میں آپ کو ڈائپر چینج کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ یورن جو ہوتا ہے بلکہ انفیکشن کو ویسے ہی ختم کرتا تو یورن اور جو رنگ ہوتا وہ ویٹ ہو کے اترتا ہے تو اس لئے آپ کو یورن کی صورت میں بلکل بھی ڈائپر فار ان چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے پولی فیکس جو ہے وہ لگا کے رکھنی ہے جب بھی آپ ڈائپر چینج کریں اس کو پولی فیکس لگا دیں اگر بچے کو سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ آفٹر رنگ اپلیکیشن سرکم سین کے بعد تو اس میں بھی گبرانے کی ضرورت نہیں آپ جو بچے کو نیم گرم پانے میں تھوڑا سا سال ڈال کے تھوڑی سی پائیڈن ڈال کے اس میں ریگولر بیس پہ صبح شام بٹھائیں پندہ بیس منٹ کے لیے سویلنگ سیٹل ہو جاتی ہے جو سویلنگ رنگ رنگ جلدی رنگ ہوتا ہے تو سویلنگ کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ زیادہ پریشان ہے تو آپ اپنے سجن سے کانٹریکٹ رکھ سکتے ہیں اور ایک پیڈنس کا بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ بچے کو نہلا سکتے ہیں یا پانی میں بٹھا سکتے ہیں تو آپ بے شک سرکمسین کروا کہ جو رنگ میتھڈ ہے سرکم پلاس ہے اس کے ساتھ جب آپ سرکم سین کرواتے ہیں بے شک آپ آدھے گھنڈے بعد جا کے پانی میں بٹھا دیں پانی میں بٹھانے سے کوئی انفیکشن نہیں ہوتا کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ سویلنگ کم ہوتی ہے تو آپ نہلا سکتے بلیڈنگ ہے یا آپ اپنے ڈریسنگ اوپر رکھی ہوئی تھی وہ ویٹ ہو گئی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے تاکہ اس کو اڈریس کر سکھے یا بچہ بہت زیادہ روئے جا رہا 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 سارا کچھ کر دیکھ لیا بچہ پانی میں ریڈنس ہوگی ہے سویلنگ بہت زیادہ ہوگی ہے پرینیل ایریا میں ریڈنس ہے تو اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں گے ایسے پیڈنٹ وہ کام جو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے سرکمسین کے بعد گھر جانے کے بعد آپ نے کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی پیسٹ نہیں لگانا کوئی اور میڈیسن اوپر نہیں لگانی کچھ لوگ اوپر راک لگا دیتے ہیں سوا لگا دیتے ہیں کچھ گلی محلے والوں نے پیسٹ بنایا ہوتا ہے چیزیں مکس کر کے وہ لگا دیتے ہیں بلیڈنگ نہیں ہوگی بلیڈنگ نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کے بتائی ہوئے مشوہ کے مطابق چلیں کوشش کریں کہ اپنے بیبی کی سرکم سین بیس دن کی عمر سے لے کر تین ماہ کے اندر اندر کروا دیں تا کہ آپ کے بیبی کو کم سے کم تکلیف ہو اور اس کی ہیلنگ چلتی ہو اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھئے گا بہت شکریہ